اسلام علیکم پانچ کلو کیری کا اچار بنا رہی ہوں میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو صاف کیا ہے پانی تین چار بار پانی سے میں نے اس کو دھویا ہے آپ میرا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت اچھا سے میں نے اچار بنایا ہے بہت اچھے سے صاف کیا ہوں میں اس کو دو گھنٹہ کے لئے میں اس کو سکا دی ہوں دیکھئے بہت اچھے سے سک گیا ہے دو گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو اب میں اس کو پورا ایک ساتھ اٹھا کر کے اس کو اچار والی ڈبا میں اس کو ڈال دوں گی اچار والی ڈبا میں اس کو پورا اچار میں ڈال دی ہوں دیکھئے میں میتھی دائی سو گرام میرے میتھی پانچ کلو اچار میں ڈال لی ہوں آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں ڈائی سو گرام میں نے نمک ڈالا ہے اس ڈبا کو پھر چار دن کے لئے آپ ڈھاک کر کے رکھ دیجئے دھوپ میں نہیں رکھیے گا چھاؤں میں رکھا دیکھئے چار دن بعد میں پوری میتھی گل گئی ہے اور اس کا پانی نکال لیا ہے میں نے نمک اور میتھی کا پانی جو چھوٹا تھا وہ پانی نکال کے میں نے پورا تھوڑا سا ایک گھنٹہ کے لئے اس کو دھوپ میں رکھا ہے چار پانچ چمچ ہلدی کا چھوٹا ٹی سپون ہلدی میں نے ڈال دی اس میں ڈال دیوں میں ہلدی کمی ڈالتی ہوں ہلدی کو چمچ سے میں پورا ملا دیوں اچھا سی مکس کر لیا اس کو یہ سونپ رائی چھوٹی ٹی سپون یہ کلون جی ہے میٹھ چی پاوڈر پانچ چھوٹا چمچ چھوٹا ٹی سپون پانچ چھوٹا ٹی سپون پانچ چھوٹا ٹی سپون یہ چھوٹا ٹی سپون ملا دیوں بہت اچھی طریقے سے اس کو پورا اچار کو اچھ سے پورا ملا دیوں اس کو پھر اس کو ڈبا میں اچار کا ڈبا میں پورا ایک سا ڈال دیوں اس کو اچھ سے مکس کیا اس کو سوپ کھلوں جی رائے ڈھائی سو گرام لیا ہمیں نے پانچ کیجی میں ڈھائی سو گرام پہلے میتھی ڈالی اور یہ سوپ ڈال دیا ہے اس کو اچھ سے ڈبا میں مکس کیا تیل میں نے دو کلو قریب دو کلو قریب میں نے تیل ڈالا اس میں تیل میں گرام تیل کبھی نہیں ڈالتی ہوں اچار میں تیل میں کچھا ہی ڈالتی ہوں پھر دھوپ پھر دھوپ میں اس کو رکھ دیتی ہوں آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں کامیٹ کریں شیئر کریں تیل اس میں ڈال کر کے میں چار پانس دن کے لئے اس کو دھوپ میں میں رکھ دوں گے دیکھئے دھوپ میں میں نے رکھا ہے چار پانس دن کے بعد میں میں نے ڈبا کھولا ماشاءاللہ اچار کا بہت اچھا کلر ہوا ہے میں چمچ سے اچار کو دبا کر کے تیل اوپر تک لیا ہوں گے تاہا کہ اس میں وہ خراب نہ ہے وہ فوت اس کے اوپر میں نہ آئیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا ہے ها بہت اچھا کنس فرات دنê issuedorf mouve succ скانیز اچھا کنس اس کا طاقہ کریں کنس موسیقی اچار دیکھئے بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے دیکھئے بلکھول گل گیا ہے اچار بہت اچھا اور بہت تیشٹی اچار بنایا ہے آپ ایسا آپ اپنے گھر میں بنائیے اور مجھے کمیٹ میں بتائیے جرور ایسا جرور بنائیے آپ لائک کریے اچھا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں تھائنک یو